چاہتی کہ میرے ہاتھ سے میرے شکار سے لے جائیں کیونکہ اگر میں نے ان لوگ کو آج چھوڑ دیا تو کل کو پتہ نہیں وہ کتری لڑکیوں کی زندگیاں تباہ کریں گے جس پر ملار اسے کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے وہ اپنے ساتھیوں کو بھلاتا ہے اور ان سے کہتے ہیں کہ ودیبہ کو وہ سب کچھ سکھاؤ جو ہم لوگ کرتے ہیں اس کا نشانہ لگانا سکھاؤ بہت اچھے سے تاکہ یہ کل کو ہم وہ سب کچھ کر سکے جو ہم لوگ کرتے ہیں اس کے ساتھیوں اس کی اس بات پر اکلاف کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ لڑکی ہو کر یہ سب کچھ کیسے کر سکتی ہے اس کے ساتھیوں سے کہتے ہیں کہ ہم اسے وہ سب کچھ کیسے سکھائیں گے جو ہم لوگ کرتے ہیں یہ لڑکی ہے یہ بندوق تھوڑی چلا سکتی ہے ملار انہیں کہتے ہیں کہ تم لوگ اسے یہ نہ دیکھو کہ وہ لڑکی ہے یا لڑکا تم بس یہ دیکھو کہ وہ کیا چاہتی ہے وہ ہمارے دشمن سے بدلہ لینا چاہتی ہے جیسے ہم چاہتے ہیں جو وہ لوگ ودیبہ کو شکار کرنا سکھا رہے ہوتے ہیں وہ لوگ اسے سکھاتے ہیں کہ نشانہ کیسے پکا کیا جاتا ہے وہاں پر پیچھے سے ملار آ جاتا ہے اور وہ گولی چلا کر جہاں پر ودیبہ نے نشانہ لگانا ہوتا ہے وہ بوتل توڑ دیتا ہے ودیبہ اس کو یہ دیکھ کر بہت زیادہ حیران ہوتی ہے وہ کہتی ہے کہ آپ نے تو بہت اچھا نشانہ لگایا ہے جس پر ملار اسے کہتا ہے کہ یہ سب تو میں کیلہ بھی کر سکتا ہوں میں مرزا سے کیلہ بدلہ لے سکتا ہوں لیکن میں ان لوگوں کو ساتھ اس لیے رکھا ہوا ہے تاکہ یہ لوگوں کے ساتھ جو زیادہ ہوئی ہیں یہ لوگ بھی اپنے کیے کا بدلہ مرزا سے لے سکے ودیبہ ان سے پوچھتی ہے کہ اس بات کا کیا مطلب ہے ملار اسے بتاتا ہے کہ ہم سب کے ساتھ کسی نہ کسی وجہ سے کسی ہر کسی کی زندگی مرزا نے تباہ کی ہے ہم سب لوگ آج جب یہاں پر ہیں تو ہم صرف ملار کی وجہ سے مرزا کی وجہ سے ہیں اس لیے ہم سب لوگ ساتھ ہیں کہ ہم سب لوگ مل کر مرزا سے بدلہ لے تاکہ اس کو اس کے کیے کی سزا مل سکے ودیبہ انہیں کہتی ہے کہ آپ لوگ کسی ملار نے ایسا کیا کیا ہے تو اس کو ملار کہتا ہے کہ یہ سب کرنے کی باتیں نہیں ہیں ابھی ان سب باتوں کا وقت نہیں ہے ابھی ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنے شکار پر دھیان دے کیونکہ ہمیں اس وقت مرزا کو اس جگہ پر پہنچانا ہے جہاں پر اس کی اصل جگہ ہے مرزا انہیں کہتی ہے کہ آپ لوگ فکر نہ کریں میں ہر مشکل وقت میں آپ لوگ کے ساتھ دوں گی اور میں آپ لوگ کے ساتھ کھڑی ہوں میں بھی یہی چاہتی ہوں کہ مرزا کو اس حد تک پہنچاؤں کہ جہاں جا کر وہ پوری زندگی یاد رکھے کہ اس نے ہم لوگ کے ساتھ کیا کیا ہے لیکن مرزا ملار اسے کہتا ہے کہ اس کام کے لیے تمہیں اپنے کام پر دھیان دینا ہوگا اگر تم دل لگا کر محنت کرو گی تو تم ایک دن کامیاب ضرور ہوگی جب میں نے یہ کام سٹارٹ کیا تھا تو میں بھی ایسا ہی تھا مجھے بھی کچھ نہیں کرنا آتا تھا میں نے اکیلے ہی ہمت کی ہے صرف دل میں یہ بات رکھ کر کہ مجھے کسی طرح سے مرزا سے بدلہ لینا ہے میں اس انسان کو زندہ نہیں دیکھ سکتا میں جب جب اس کو زندہ دیکھتا ہوں میرا خون کھولنے لگتا ہے میرا دل کرتا ہے کہ میں جا کر اس کو گولی مار دوں لیکن اس کے پاس ودیوہ ملار کے پاس جاتی ہے جنگل میں جا کر بھوکے جانوروں سے لڑنا پڑتا ہے اور اپنے لئے جگہ بنانی پڑتی ہے تاکہ ہم اپنا شکار کر سکیں جس پر ودیوہ انہیں کہتی ہے کہ جب میں اپنا بدا لینے کے بارے میں سوچتی ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ میں کچھ بھی کر سکتی ہوں اس لئے آپ مجھے بے فکر ہو کر سب کو سکھا دیں اس لئے میں کچھ بھی کرنے کو تیار ہوں اور میں بہرگز یہ نہیں چاہتی کہ میرے ہاتھ سے میرے شکار سے لے جائیں کیونکہ اگر میں نے ان لوگ آج چھوڑ دیا تو کل کو پتہ نہیں وہ کتری لڑکیوں کی زندگیاں تباہ کریں گے جس پر ملار اسے کہتا ہے کہ ٹھیک ہے وہ اپنے ساتھیوں کو بھلاتا ہے اور ان سے کہتا ہے کہ ودیوہ کو وہ سب کچھ سکھاؤ جو ہم لوگ کرتے ہیں اس کا نشانہ لگانا سکھاؤ بہت اچھے سے تاکہ یہ کل کو وہ سب کچھ کر سکے جو ہم لوگ کرتے ہیں اس کے ساتھیوں اس کی اس بات پر اکلاف کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ لڑکی ہو کر یہ سب کچھ کیسے کر سکتی ہے اس کے ساتھیوں سے کہتے ہیں کہ ہم اسے وہ سب کچھ کیسے سکھائیں گے جو ہم لوگ کرتے ہیں یہ لڑکی ہے یہ بندوق تھوڑی چلا سکتی ہے ملار انہیں کہتا ہے کہ تم لوگ اسے یہ نہ دیکھو کہ وہ لڑکی ہے یا لڑکا تم بس یہ دیکھو کہ وہ کیا چاہتی ہے وہ ہمارے دشمن سے بدلہ لینا چاہتی ہے جیسے ہم چاہتے ہیں جو وہ لوگ ودیبہ کو شکار کرنا سکھا رہے ہوتے ہیں وہ لوگ اسے سکھاتے ہیں کہ نشانہ کیسے پکا کیا جاتا ہے وہاں پر پیچھے سے ملار آ جاتا ہے اور وہ گولی چلا کر جوہاں پر ودیبہ نے نشانہ لگانا ہوتا ہے وہ بوتل توڑ دیتا ہے ودیبہ اس کو یہ دیکھ کر بہت زیادہ حیران ہوتی ہے وہ کہتی ہے کہ آپ نے تو بہت اچھا نشانہ لگایا ہے جس پر ملار اسے کہتا ہے کہ یہ سب تو میں کیلہ بھی کر سکتا ہوں میں مرزا سے کیلہ بدلہ لے سکتا ہوں لیکن میں ان لوگوں کو ساتھ اس لیے رکھا ہوا ہے تاکہ یہ لوگوں کے ساتھ جو زیادتی ہوئی ہیں یہ لوگ بھی اپنے کیے کا بدلہ مرزا سے لے سکے ودیبہ ان سے پوچھتی ہے کہ اس بات کا کیا مطلب ہے ملار اسے بتاتا ہے کہ ہم سب کے ساتھ کسی نہ کسی وجہ سے ہر کسی کی زندگی مرزا نے تباہ کی ہے ہم سب لوگ آج جب یہاں پر ہیں تو ہم صرف ملار کی وجہ سے مرزا کی وجہ سے ہیں اس لیے ہم سب لوگ ساتھے ہیں کہ ہم سب لوگ مل کر مرزا سے بدلہ لے تاکہ اس کو اس کے کیے کی سزا مل سکے ودیبہ انہیں کہتی ہے کہ آپ لوگ کے ساتھ ملار نے ایسا کیا کیا ہے تو اس کو ملار کہتا ہے کہ یہ سب کرنے کی باتیں نہیں ہیں ابھی ان سب باتوں کا وقت نہیں ہے ابھی ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنے شکار پر دھیان دیں کیونکہ ہمیں اس وقت تو مرزا کو اس جگہ پر پہنچانا ہے جہاں پر اس کی اصل جگہ ہے مرزا انہیں کہتی ہے کہ آپ لوگ فکر نہ کریں میں ہر مشکل وقت میں آپ لوگ کا ساتھ دوں گی اور میں آپ لوگ کے ساتھ کھڑی ہوں میں بھی یہی چاہتی ہوں کہ مرزا کو اس حد تک پہنچاؤں کہ جہاں جا کر وہ پوری زندگی یاد رکھے کہ اس نے ہم لوگ ساتھ کیا کیا ہے لیکن مرزا ملار اسے کہتا ہے کہ اس کام کے لیے تمہیں اپنے کام پر دھیان دینا ہوگا اگر تم دل لگا کر محنت کرو گی تو تم ایک دن کامیاب ضرور ہوگی جب میں نے یہ کام سٹارٹ کیا تھا تو میں بھی ایسا ہی تھا مجھے بھی کچھ نہیں کرنا آتا تھا میں نے اکیلے ہی ہمت کی ہے صرف دل میں یہ بات رکھ کر کہ مجھے کسی طرح سے مرزا سے بدلہ لینا ہے میں اس انسان کو زندہ نہیں دیکھ سکتا میں جب جب اس کو زندہ دیکھتا ہوں میرا میرا خون کھولنے لگتا ہے میرا دل کرتا ہے کہ میں جا کر اس کو گولی مار دوں لیکن اس کے پاس ودیوہ ملار کے پاس جاتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ مجھے وہ سب کو سکھنا ہے جو آپ سب لوگ کرتے ہو ملار اسے کہتا ہے کہ سوچ لو ہم یہ کام جو ہم کرتے ہیں بہت مشکل ہے جنگل میں جا کر بھوکے جانوروں سے لڑنا پڑتا ہے اور اپنے لئے جگہ بنانی پڑتی ہے تاکہ ہم اپنا شکار کر سکیں جس پر ودیوہ انہیں کہتی ہے کہ جب میں اپنا بدا لینے کے بارے میں سوچتی ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ میں کچھ بھی کر سکتی ہوں اس لئے آپ مجھے بے فکر ہو کر سب کو سکھا دیں اس لئے میں کچھ بھی کرنے کو تیار ہوں اور میں بہرگز یہ نہیں چاہتی کہ میرے ہاتھ سے میرے شکار سے لے جائیں کیونکہ اگر میں نے ان لوگ آج چھوڑ دیا تو کل کو پتہ نہیں وہ کتری لڑکیوں کی زندگیاں تباہ کریں گے جس پر ملار اسے کہتا ہے کہ ٹھیک ہے وہ اپنے ساتھیوں کو بھلاتا ہے اور ان سے کہتا ہے کہ ودیبہ کو وہ سب کچھ سکھاؤ جو ہم لوگ کرتے ہیں اس کا نشانہ لگانا سکھاؤ بہت اچھے سے تاکہ یہ کل کو ہم وہ سب کچھ کر سکے جو ہم لوگ کرتے ہیں اس کے ساتھی اس کی اس بات پر اکلاف کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ لڑکی ہو کر یہ سب کچھ کیسے کر سکتی ہے اس کے ساتھی اسے کہتے ہیں کہ ہم اسے وہ سب کچھ کیسے سکھائیں گے جو ہم لوگ کرتے ہیں چاہتی ہے وہ ہمارے دشمن سے بدلہ لینا چاہتی ہے جیسے ہم چاہتے ہیں جو وہ لوگ ودیبہ کو شکار کرنا سکھا رہے ہوتے ہیں وہ لوگ اسے سکھاتے ہیں کہ نشانہ کیسے پکا کیا جاتا ہے وہاں پر پیچھے سے ملار آ جاتا ہے اور وہ گولی چلا کر جہاں پر ودیبہ نے نشانہ لگانا ہوتا ہے وہ بوتل توڑ دیتا ہے ودیبہ اس کو یہ دیکھ کر بہت زیادہ حیران ہوتی ہے وہ کہتی ہے کہ آپ نے تو بہت اچھا نشانہ لگایا ہے جس پر ملار اسے کہتا ہے کہ یہ سب تو میں کیلہ بھی کر سکتا ہوں میں مرزا سے کیلہ بدلہ لے سکتا ہوں لیکن میں ان لوگوں کو ساتھ اس لیے رکھا ہوا ہے تاکہ یہ لوگوں کے ساتھ جو زیادہ ہوئی ہیں یہ لوگ بھی اپنے کیے کا بدلہ مرزا سے لے سکے مدیبہ ان سے پوچھتی ہے کہ اس بات کا کیا مطلب ہے ملار اسے بتاتا ہے کہ ہم سب کے ساتھ کسی نہ کسی وجہ سے کسی ہر کسی کی زندگی مرزا نے تباہ کی ہے ہم سب لوگ آج جب یہاں پر ہیں تو ہم صرف ملار کی وجہ سے مرزا کی وجہ سے ہیں اس لیے ہم سب لوگ ساتھے ہیں کہ ہم سب لوگ مل کر مرزا سے بدلہ لے تاکہ اس کو اس کے کیے کی سزا مل سکے مدیبہ انہیں کہتی ہے کہ آپ لوگ کے ساتھ ملار نے ایسا کیا کیا ہے تو اس کو ملار کہتا ہے کہ یہ سب کرنے کی باتیں نہیں ہیں ابھی ان سب باتوں کا وقت نہیں ہے ابھی ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنے شکار پر دھیان دے کیونکہ ہمیں اس وقت مرزا کو اس جگہ پر پہنچانا ہے جہاں پر اس کی اصل جگہ ہے مرزا انہیں کہتی ہے کہ آپ لوگ فکر نہ کریں میں ہر مشکل وقت میں آپ لوگ کا ساتھ دوں گی اور میں آپ لوگ کے ساتھ کھڑی ہوں میں بھی یہی چاہتی ہوں کہ مرزا کو اس حد تک پہنچاؤں کہ جہاں جا کر وہ پوری زندگی یاد رکھے کہ اس نے ہم لوگ کے ساتھ کیا کیا ہے لیکن مرزا ملار اسے کہتا ہے کہ اس کام کے لیے تمہیں اپنے کام پر دھیان دینا ہوگا اگر تم دل لگا کر محنت کرو گی تو تم ایک دن کامیاب ضرور ہوگی جب میں نے یہ کام سٹارٹ کیا تھا تو میں بھی ایسا ہی تھا مجھے بھی کچھ نہیں کرنا آتا تھا میں نے اکیلے ہی حمد کی ہے صرف دل میں یہ بات رکھ کر کہ مجھے کسی طرح سے مرزا سے بدلہ لینا ہے میں اس انسان کو زندہ نہیں دیکھ سکتا میں جب جب اس کو زندہ دیکھتا ہوں میرا خون کھولنے لگتا ہے میرا دل کرتا ہے کہ میں جا کر اس کو گولی مار دوں لیکن اس کے پاس مدیبہ ملار کے پاس جاتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ مجھے وہ سب کو سیکھنا ہے جو آپ سب لوگ کرتے ہو ملاروں سے کہتا ہے کہ سوچ لو ہمیں یہ کام جو ہم کرتے ہیں بہت مشکل ہے جنگل میں جا کر بھوکے جانوروں سے لڑنا پڑتا ہے اور اپنے لئے جگہ بنانی پڑتی ہے تاکہ ہم اپنا شکار کر سکیں جس پر ودیبہ انہیں کہتی ہے کہ جب میں اپنا بدلہ لینے کے بارے میں سوچتی ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ میں کچھ بھی کر سکتی ہوں اس لئے آپ مجھے بے فکر ہو کر سب کو سکھا دیں اس لئے میں کچھ بھی کرنے کو تیار ہوں اور میں بہرگز یہ نہیں چاہتی کہ میرے ہاتھ سے میرے شکار سے لے جائیں کیونکہ اگر میں نے ان لوگ آج چھوڑ دیا تو کل کو پتہ نہیں وہ کتری لڑکیوں کی زندگیاں تباہ کریں گے جس پر ملاروں سے کہتا ہے کہ ٹھیک ہے وہ اپنے ساتھیوں کو بھلاتا ہے اور ان سے کہتا ہے کہ ودیبہ کو وہ سب کچھ سکھاؤ جو ہم لوگ کرتے ہیں اس کا نشانہ لگانا سکھاؤ بہت اچھے سے تاکہ یہ کل کو ہم وہ سب کچھ کر سکے جو ہم لوگ کرتے ہیں اس کے ساتھی اس کی اس بات پر اکلاف کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ لڑکی ہو کر یہ سب کچھ کیسے کر سکتی ہے اس کے ساتھی اسے کہتے ہیں کہ ہم اسے وہ سب کچھ کیسے سکھائیں گے جو ہم لوگ کرتے ہیں یہ لڑکی ہے یہ بندوق تھوڑی چلا سکتی ہے ملار انہیں کہتا ہے کہ تم لوگ اسے یہ نہ دیکھو کہ وہ لڑکی ہے یا لڑکا تم بس یہ دیکھو کہ وہ کیا جاتی ہے وہ ہمارے دشمن سے بدلہ لینا چاہتی ہے جیسے ہم چاہتے ہیں جو وہ لوگ ودیبہ کو شکار کرنا سکھا رہے ہوتے ہیں وہ لوگ اسے سکھاتے ہیں کہ نشانہ کیسے پکا کیا جاتا ہے وہاں پر پیچھے سے ملار آ جاتا ہے اور وہ گولی چلا کر جہاں پر ودیبہ نے نشانہ لگانا ہوتا ہے وہ بوتل توڑ دیتا ہے ودیبہ اس کو یہ دیکھ کر بہت زیادہ حیران ہوتی ہے وہ کہتی ہے کہ آپ نے تو بہت اچھا نشانہ لگایا جس پر ملار اسے کہتا ہے کہ یہ سب تو میں کیلہ بھی کر سکتا ہوں میں مرزا سے کیلہ بدلہ لے سکتا ہوں لیکن میں ان لوگوں کو ساتھ اس لیے رکھا ہوا ہے تاکہ یہ لوگوں کے ساتھ جو زیادتی ہوئی ہیں یہ لوگ بھی اپنے کیے کا بدلہ مرزا سے لے سکے ودیبہ ان سے پوچھتی ہے کہ اس بات کا کیا مطلب ہے ملار اسے بتاتا ہے کہ ہم سب کے ساتھ کسی نہ کسی وجہ سے کسی ہر کسی کی زندگی مرزا نے تباہ کی ہے ہم سب لوگ آج جب یہاں پر ہیں تو ہم صرف ملار کی وجہ سے مرزا کی وجہ سے ہیں اس لیے ہم سب لوگ ساتھے ہیں کہ ہم سب لوگ مل کر مرزا سے بدلہ لے تاکہ اس کو اس کے کیے کی سزا مل سکے ودیبہ انہیں کہتی ہے کہ آپ لوگ کے ساتھ ملار نے ایسا کیا کیا ہے تو اس کو ملار کہتا ہے کہ یہ سب کرنے کی باتیں نہیں ہیں ابھی ان سب باتوں کا وقت نہیں ہے مرزا کو اس جگہ پر پہنچانا ہے جہاں پر اس کی اصل جگہ ہے مرزا انہیں کہتی ہے کہ آپ لوگ فکر نہ کریں میں ہر مشکل ساتھ ہر مشکل وقت میں آپ لوگ کا ساتھ دوں گی اور میں آپ لوگ کے ساتھ کھڑی ہوں میں بھی یہی چاہتی ہوں کہ مرزا کو اس حد تک پہنچاؤں کہ جہاں جا کر وہ پوری زندگی یاد رکھے کہ اس نے ہم لوگ ساتھ کیا کیا ہے لیکن مرزا ملار اسے کہتا ہے کہ اس کام کے لیے تمہیں اپنے کام پر دھیان دینا ہوگا اگر تم دل لگا کر محنت کرو کہ تم ایک دن کامیاب ضرور ہوگی جب میں نے یہ کام سٹارٹ کیا تھا تو میں بھی ایسا ہی تھا مجھے بھی کچھ نہیں کرنا آتا تھا میں نے اکیلے ہی حمد کی ہے صرف دل میں یہ بات رکھ کر کہ مجھے کسی طرح سے مرزا سے بدلہ لینا ہے میں اس انسان کو زندہ نہیں دیکھ سکتا میں جب جب اس کو زندہ دیکھتا ہوں میرا خون کھولنے لگتا ہے میرا دل کرتا ہے کہ میں جا کر اس کو گولی مار دوں لیکن اس کے پاس ودیبہ ملار کے پاس جاتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ مجھے وہ سب کو سیکھنا جو آپ سب لوگ کرتے ہیں ملاروں سے کہتا ہے کہ سوچ لو ہمیں یہ کام جو ہم کرتے ہیں بہت مشکل ہے جنگل میں جا کر بھوکے جانوروں سے لڑنا پڑتا ہے اور اپنے لئے جگہ بنانی پڑتی ہے تاکہ ہم اپنا شکار کر سکیں جس پر ودیبہ انہیں کہتی ہے کہ جب میں اپنا بدا لینے کے بارے میں سوچتی ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ میں کچھ بھی کر سکتی ہوں اس لئے آپ مجھے بے فکر ہو کر سب کو سکھا دیں اس لئے میں کچھ بھی کرنے کو تیار ہوں اور میں ب میرے ہاتھ سے میرے شکار سے لے جائیں کیونکہ اگر میں نے ان لوگ آج چھوڑ دیا تو کل کو پتہ نہیں وہ کتری لڑکیوں کی زندگیاں تباہ کریں گے جس پر ملاروں سے کہتا ہے کہ ٹھیک ہے وہ اپنے ساتھیوں کو بھلاتا ہے اور ان سے کہتا ہے کہ ودیبہ کو وہ سب کچھ سکھاؤ جو ہم لوگ کرتے ہیں اس کا نشانہ لگانا سکھاؤ بہت اچھے سے تاکہ یہ کل کو ہم وہ سب کچھ کر سکے جو ہم لوگ کرتے ہیں اس کے ساتھی اس کی اس بات پر اقلاف کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ لڑکی ہو کر یہ سب کچھ کیسے کر سکتی ہے اس کے ساتھی اسے کہتے ہیں کہ ہم اسے وہ سب کچھ کیسے سکھائیں گے جو ہم لوگ کرتے ہیں یہ لڑکی ہے یہ بندوق تھوڑی چلا سکتی ہے ملار انہیں کہتا ہے کہ تم لوگ اسے یہ نہ دیکھو کہ وہ لڑکی ہے یا لڑکا تم بس یہ دیکھو کہ وہ کیا چاہتی ہے وہ ہمارے دشمن سے بدلہ لینا چاہتی ہے جیسے ہم چاہتے ہیں جو وہ لوگ ودیبہ کو شکار کرنا سکھا رہے ہوتے ہیں وہ لوگ اسے سکھاتے ہیں کہ نشانہ کیس سے ملار آ جاتا ہے اور وہ گولی چلا کر جہاں پر ودیبہ نے نشانہ لگانا ہوتا ہے وہ بوتل توڑ دیتا ہے ودیبہ اس کو یہ دیکھ کر بہت زیادہ حیران ہوتی ہے وہ کہتی ہے کہ آپ نے تو بہت اچھا نشانہ لگایا ہے جس پر ملار اسے کہتا ہے کہ یہ سب تو میں کیلہ بھی کر سکتا ہوں میں مرزا سے کیلہ بدلہ لے سکتا ہوں لیکن میں ان لوگوں کو ساتھ اس لیے رکھا ہوا ہے تاکہ یہ لوگوں کے ساتھ جو زیادتی ہیں ہوئی ہیں یہ لوگ بھی اپنے کیے کا بدلہ مرزا سے لے سکے ودیبہ ان سے پوچھتی ہے کہ اس بات کا کیا مطلب ہے ملار اسے بتاتا ہے کہ ہم سب کے ساتھ کسی نہ کسی وجہ سے کسی ہر کسی کی زندگی مرزا نے تباہ کی ہے ہم سب لوگ آج جب یہاں پر ہیں تو ہم صرف ملار کی وجہ سے مرزا کی وجہ سے ہیں اس لیے ہم سب لوگ ساتھ ہیں کہ ہم سب لوگ مل کر مرزا سے بدلہ لے تاکہ اس کو اس کے کیے کی سزا مل سکے ودیبہ انہیں کہتی ہے کہ آپ لوگ کے ساتھ ملار نے ایسا کیا کیا ہے تو اس کو ملار کہتا ہے کہ یہ سب کرنے کی باتیں نہیں ہیں ابھی ان سب باتوں کا وقت نہیں ہے ابھی ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنے شکار پر دھیان دے کیونکہ ہمیں اس وقت مرزا کو اس جگہ پر پہنچانا ہے جہاں پر اس کی اصل جگہ ہے مرزا انہیں کہتی ہے کہ آپ لوگ فکر نہ کریں میں ہر مشکل ساتھ ہر مشکل وقت میں آپ لوگ کے ساتھ دوں گی اور میں آپ لوگ کے ساتھ کھڑی ہوں میں بھی یہی چاہتی ہوں کہ مرزا کو اس حد تک پہنچاؤں کہ جہاں جا کر وہ پوری زندگی یاد رکھے کہ اس نے ہم لوگ کے ساتھ کیا کیا ہے لیکن مرزا ملار اسے کہتا ہے کہ اس کام کے لیے تمہیں اپنے کام پر دھیان دینا ہوگا اگر تم دل لگا کر محنت کرو گی تو تم ایک دن کامیاب ضرور ہوگی جب میں نے یہ کام سٹارٹ کیا تھا تو میں بھی ایسا ہی تھا مجھے بھی کچھ نہیں کرنا آتا تھا میں نے اکیلے ہی حمد کی ہے صرف دل میں یہ بات رکھ کر کہ مجھے مجھے کسی طرح سے مرزا سے بدلہ لینا ہے میں اس انسان کو زندہ نہیں دیکھ سکتا میں جب جب اس کو زندہ دیکھتا ہوں میرا میرا خون کھولنے لگتا ہے میرا دل کرتا ہے کہ میں جا کر اس کو گولی مار دوں لیکن اس کے بعد ودیوہ ملار کے پاس جاتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ مجھے وہ سب کو سکھنا ہے جو آپ سب لوگ کرتے ہو ملار اسے کہتا ہے کہ سوچ لو ہمیں یہ کام جو ہم کرتے ہیں بہت مشکل ہے جنگل میں جا کر بھوکے جانوروں سے لڑنا پڑتا ہے اور اپنے لیے جگہ بنانی پڑتی ہے تاکہ ہم اپنا شکار کر سکیں جس پر ودیوہ انہیں کہتی ہے کہ جب میں اپنا بدا لینے کے بارے میں سوچتی ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ میں کچھ بھی کر سکتی ہوں اس لئے آپ مجھے بے فکر ہو کر سب کو سکھا دیں اس لئے میں کچھ بھی کرنے کو تیار ہوں اور میں بہرگز یہ نہیں چاہتی کہ میرے ہاتھ سے میرے شکار سے لے جائیں کیونکہ اگر میں نے ان لوگ آج چھوڑ دیا تو کل کو پتہ نہیں وہ کتری لڑکیوں کی زندگیاں تباہ کریں گے جس پر ملار اسے کہتا ہے کہ ٹھیک ہے وہ اپنے ساتھیوں کو بھلاتا ہے اور ان سے کہتا ہے کہ ودیبہ کو وہ سب کچھ سکھاؤ جو ہم لوگ کرتے ہیں اس کا نشانہ لگانا سکھاؤ بہت اچھے سے تاکہ یہ کل کو ہم وہ سب کچھ کر سکے جو ہم لوگ کرتے ہیں اس کے ساتھی اس کی اس بات پر اختلاف کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ لڑکی ہو کر یہ سب کچھ کیسے کر سکتی ہے اس کے ساتھی اسے کہتے ہیں کہ ہم اسے وہ سب کچھ کیسے سکھائیں گے جو ہم لوگ کرتے ہیں یہ لڑکی ہے یہ بندوق تھوڑی چلا سکتی ہے ملار انہیں کہتا ہے کہ وہ لوگ اسے یہ نہ دیکھو کہ وہ لڑکی ہے یا لڑکا تم بس یہ دیکھو کہ وہ کیا چاہتی ہے وہ ہمارے دشمن سے بدلہ لینا چاہتی ہے جیسے ہم چاہتے ہیں جو وہ لوگ ودیبہ کو شکار کرنا سکھا رہے ہوتے ہیں وہ لوگ اسے سکھاتے ہیں کہ نشانہ کیسے پکا کیا جاتا ہے وہاں پر پیچھے سے ملار آ جاتا ہے اور وہ گولی چلا کر جہاں پر ودیبہ نے نشانہ لگانا ہوتا ہے وہ بوتل توڑ دیتا ہے ودیبہ اس کو یہ دیکھ کر بہت زیادہ حیران ہوتی ہے وہ کہتی ہے کہ آپ نے تو بہت اچھا نشانہ لگایا ہے جس پر ملار اور اسے کہتا ہے کہ یہ سب تو میں کیلہ بھی کر سکتا ہوں میں مرزا سے کیلہ بدلہ لے سکتا ہوں لیکن میں ان لوگوں کو ساتھ اس لیے رکھا ہوا ہے تاکہ یہ لوگوں کے ساتھ جو زیادتی ہوئی ہیں یہ لوگ بھی اپنے کیے کا بدلہ مرزا سے لے سکے ودیبہ ان سے پوچھتی ہے کہ اس بات کا کیا مطلب ہے ملار اسے بتاتا ہے کہ ہم سب کے ساتھ کسی نہ کسی وجہ سے کسی ہر کسی کی زندگی مرزا نے تباہ کی ہے ہم سب لوگ آج جب یہاں پر ہیں تو ہم صرف ملار کی وجہ سے مرزا کی وجہ سے ہیں اس لیے ہم سب لوگ ساتھے ہیں کہ ہم سب لوگ مل کر مرزا سے بدلہ لے تاکہ اس کو اس کے کیے کی سزا مل سکے ودیبہ انہیں کہتی ہے کہ آپ لوگ کے ساتھ ملار نے ایسا کیا کیا ہے تو اس کو ملار کہتا ہے کہ یہ سب کرنے کی باتیں نہیں ہیں ابھی ان سب باتوں کا وقت نہیں ہے ابھی ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنے شکار پر دھیان دے کیونکہ ہمیں اس وقت مرزا کو اس جگہ پر پہنچانا ہے جہاں پر اس کی اصل جگہ ہے مرزا انہیں کہتی ہے کہ آپ لوگ فکر نہ کریں میں ہر مشکل ساتھ ہر مشکل وقت میں آپ لوگ کا ساتھ دوں گی اور میں آپ لوگ کے ساتھ کھڑی ہوں میں بھی یہی چاہتی ہوں کہ مرزا کو اس حد تک پہنچاؤں کہ جہاں جا کر وہ پوری زندگی یاد رکھے کہ اس نے ہم لوگ اس کیا کیا ہے لیکن مرزا ملار اسے کہتا ہے کہ اس کام کے لیے تمہیں اپنے کام پر دھیان دینا ہوگا اگر تم دل لگا کر محنت کرو گی تو تم ایک دن کامیاب ضرور ہوگی جب میں نے یہ کام سٹارٹ کیا تھا تو میں بھی ایسا ہی تھا مجھے بھی کچھ نہیں کرنا آتا تھا میں نے اکیلے ہی حمد کی ہے صرف دل میں یہ بات رکھ کر کہ مجھے مجھے کسی طرح سے مرزا سے بدلہ لینا ہے میں اس انسان کو زندہ نہیں دیکھ سکتا میں جب جب اس کو زندہ دیکھتا ہوں میرا میرا خون کھولنے لگتا ہے میرا دل کرتا ہے کہ میں جا کر اس کو گولی مار دوں لیکن اس کے پاس ودیبہ ملار کے پاس جاتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ مجھے وہ سب کو سیکھنا ہے جو آپ سب لوگ کرتے ہو ملار اسے کہتا ہے کہ سوچ لو ہماری یہ کام جو ہم کرتے ہیں بہت مشکل ہے جنگل میں جا کر بھوکے جانوروں سے لڑنا پڑتا ہے اور اپنے لئے جگہ بنانی پڑتی ہے تاکہ ہم اپنا شکار کر سکیں جس پر ودیبہ انہیں کہتی ہے کہ جب میں اپنا بدا لینے کے بارے میں سوچتی ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ میں کچھ بھی کر سکتی ہوں اس لئے آپ مجھے بے فکر ہو کر سب کو سکھا دیں اس لئے میں کچھ بھی کرنے کو تیار ہوں اور میں بہرگز یہ نہیں چاہتی کہ میرے ہاتھ سے میرے شکار سے لے جائیں کیونکہ اگر میں نے ان لوگ آج چھوڑ دیا تو کل کو پتہ نہیں وہ کتری لڑکیوں کی زندگیاں تباہ کریں گے جس پر ملار اسے کہتا ہے کہ ٹھیک ہے وہ اپنے ساتھیوں کو بھلاتا ہے اور ان سے کہتا ہے کہ ودیبہ کو وہ سب کچھ سکھاؤ جو ہم لوگ کرتے ہیں اس کا نشانہ لگانا سکھاؤ بہت اچھے سے تاکہ یہ کل کو ہم وہ سب کچھ کر سکے جو ہم لوگ کرتے ہیں اس کے ساتھی اس کی اس بات پر اقلاف کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ لڑکی ہو کر یہ سب کچھ کیسے کر سکتی ہے اس کے ساتھی اسے کہتے ہیں کہ ہم اسے وہ سب کچھ کیسے سکھائیں گے جو ہم لوگ کرتے ہیں یہ لڑکی ہے یہ بندوق تھوڑی چلا سکتی ہے ملار انہیں کہتا ہے کہ تم لوگ اسے یہ نہ دیکھو کہ وہ لڑکی ہے یا لڑکا تم بس یہ دیکھو کہ وہ کیا چاہتی ہے وہ ہمارے دشمن سے بدلہ لینا چاہتی ہے جیسے ہم چاہتے ہیں جو وہ لوگ ودیبہ کو شکار کرنا سکھا رہے ہوتے ہیں وہ لوگ اسے سکھاتے ہیں کہ نشانہ کیسے پکا کیا جاتا ہے وہاں پر پیچھے سے ملار آ جاتا ہے اور وہ گولی چلا کر جہاں پر ودیبہ نے نشانہ لگانا ہوتا ہے وہ بوتل توڑ دیتا ہے ودیبہ اس کو یہ دیکھ کر بہت زیادہ حیران ہوتی ہے وہ کہتی ہے کہ آپ نے تو بہت اچھا نشانہ لگایا ہے جس پر ملار اسے کہتا ہے کہ یہ سب تو میں کیلہ بھی کر سکتا ہوں میں مرزا سے کیلہ بدلہ لے سکتا ہوں لیکن میں ان لوگوں کو ساتھ اس لیے رکھا ہوا ہے تاکہ یہ لوگ کے ساتھ جو زیادتی ہوئی ہیں یہ لوگ بھی اپنے کیے کا بدلہ مرزا سے لے سکے ودیبہ ان سے پوچھتی ہے کہ اس بات کا کیا مطلب ہے ملار اسے بتاتا ہے کہ ہم سب کے ساتھ کسی نہ کسی وجہ سے ہر کسی کی زندگی مرزا نے تباہ کی ہے ہم سب لوگ آج جب یہاں پر ہیں تو ہم صرف ملار کی وجہ سے مرزا کی وجہ سے ہیں اس لیے ہم سب لوگ ساتھ ہیں کہ ہم سب لوگ مل کر مرزا سے بدلہ لے تاکہ اس کو اس کے کیے کی سزا مل سکے ودیبہ انہیں کہتی ہے کہ آپ لوگ کے ساتھ ملار نے ایسا کیا کیا ہے تو اس کو ملار کہتا ہے کہ یہ سب کرنے کی باتیں نہیں ہیں ابھی ان سب باتوں کا وقت نہیں ہے ابھی ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنے شکار پر دھیان دیں کیونکہ ہمیں اس وقت مرزا کو اس جگہ پر پہنچانا ہے جہاں پر اس کی اصل جگہ ہے مرزا انہیں کہتی ہے کہ آپ لوگ فکر نہ کریں میں ہر مشکل وقت میں آپ لوگ کے ساتھ دوں گی اور میں آپ لوگ کے ساتھ کھڑی ہوں میں بھی یہی چاہتی ہوں کہ مرزا کو اس حد تک پہنچاؤں کہ جہاں جا کر وہ پوری زندگی یاد رکھے کہ اس نے ہم لوگ کے ساتھ کیا کیا ہے لیکن مرزا حملار اسے کہتا ہے کہ اس کام کے لیے تمہیں اپنے کام پر دھیان دینا ہوگا اگر تم دل لگا کر محنت کرو گی تو تم ایک دن کامیاب ضرور ہوگی جب میں نے یہ کام سٹارٹ کیا تھا تو میں بھی ایسا ہی تھا مجھے بھی کچھ نہیں کرنا آتا تھا میں نے اکیلے ہی حمد کی ہے صرف دن میں یہ بات رکھ کر کہ مجھے کسی طرح سے مرزا سے بدلہ لینا ہے میں اس انسان کو زندہ نہیں دیکھ سکتا میں جب جب اس کو زندہ دیکھتا ہوں میرا خون کھولنے لگتا ہے میرا دل کرتا ہے کہ میں جا کر اس کو گولی مار دوں لیکن اس کے پاس ودیبہ ملار کے پاس جاتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ مجھے وہ سب کو سکھنا ہے جو آپ سب لوگ کرتے ہو ملار اس سے کہتا ہے کہ سوچ لو ہماری یہ کام جو ہم کرتے ہیں بہت مشکل ہے جنگل میں جا کر بھوکے جانوروں سے لڑنا پڑتا ہے اور اپنے لئے جگہ بنانی پڑتی ہے تاکہ ہم اپنا شکار کر سکیں جس پر ودیبہ انہیں کہتی ہے کہ جب میں اپنا بدا لینے کے بارے میں سوچتی ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ میں کچھ بھی کر سکتی ہوں اس لئے آپ مجھے بے فکر ہو کر سب کو سکھا دیں اس لئے میں کچھ بھی کرنے کو تیار ہوں اور میں بہرگز یہ نہیں چاہتی کہ میرے ہاتھ سے میرے شکار سے لے جائیں کیونکہ اگر میں نے ان لوگ آج چھوڑ دیا تو کل کو پتہ نہیں وہ کتری لڑکیوں کی زندگیاں تباہ کریں گے جس پر ملار اسے کہتا ہے کہ ٹھیک ہے وہ اپنے ساتھیوں کو بھلاتا ہے اور ان سے کہتا ہے کہ ودیبہ کو وہ سب کچھ سکھاؤ جو ہم لوگ کرتے ہیں اس کا نشانہ لگانا سکھاؤ بہت اچھے سے تاکہ یہ کل کو ہم وہ سب کچھ کر سکے جو ہم لوگ کرتے ہیں اس کے ساتھی اس کی اس بات پر اکلاف کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ لڑکی ہو کر یہ سب کچھ کیسے کر سکتی ہے اس کے ساتھی اسے کہتے ہیں کہ ہم اسے وہ سب کچھ کیسے سکھائیں گے جو ہم لوگ کرتے ہیں یہ لڑکی ہے یہ بندوق تھوڑی چلا سکتی ہے ملار انہیں کہتا ہے کہ تم لوگ اسے یہ نہ دیکھو کہ وہ لڑکی ہے یا لڑکا شکار کرنا سکھا رہے ہوتے ہیں وہ لوگ اسے سکھاتے ہیں کہ نشانہ کیسے پکا کیا جاتا ہے وہاں پر پیچھے سے ملار آ جاتا ہے اور وہ گولی چلا کر جہاں پر ودیبہ نے نشانہ لگانا ہوتا ہے وہ بوتل توڑ دیتا ہے ودیبہ اس کو یہ دیکھ کر بہت زیادہ حیران ہوتی ہے وہ کہتی ہے کہ آپ نے تو بہت اچھا نشانہ لگایا ہے جس پر ملار اسے کہتا ہے کہ یہ سب تو میں کیلہ بھی کر سکتا ہوں میں مرزا سے کیلہ بدلہ لے سکتا ہوں لیکن میں ان لوگوں کو ساتھ اس لیے رکھا ہوا ہے تاکہ یہ لوگوں کے ساتھ جو زیادہ ہوئی ہیں یہ لوگ بھی اپنے کیے کا بدلہ مرزا سے لے سکے مدیبہ ان سے پوچھتی ہے کہ اس بات کا کیا مطلب ہے ملار اسے بتاتا ہے کہ ہم سب کے ساتھ کسی نہ کسی وجہ سے کسی ہر کسی کی زندگی مرزا نے تباہ کی ہے ہم سب لوگ آج جب یہاں پر ہیں تو ہم صرف ملار کی وجہ سے مرزا کی وجہ سے ہیں اس لیے ہم سب لوگ ساتھے ہیں کہ ہم سب لوگ مل کر مرزا سے بدلہ لے تاکہ اس کو اس کے کیے کی سزا مل سکے مدیبہ انہیں کہتی ہے کہ آپ لوگ کے ساتھ ملار نے ایسا کیا کیا ہے تو اس کو ملار کہتا ہے کہ یہ سب کرنے کی باتیں نہیں ہیں ابھی ان سب باتوں کا وقت نہیں ہے ابھی ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنے شکار پر دھیان دیں کیونکہ ہمیں اس وقت مرزا کو اس جگہ پر پہنچانا ہے جہاں پر اس کی اصل جگہ ہے مرزا انہیں کہتی ہے کہ آپ لوگ فکر نہ کریں میں ہر مشکل ساتھ ہر مشکل وقت میں آپ لوگ کے ساتھ دوں گی اور میں آپ لوگ کے ساتھ کھڑی ہوں میں بھی یہی چاہتی ہوں کہ مرزا کو اس حد تک پہنچاؤں کہ جہاں جا کر وہ پوری زندگی یاد رکھے کہ اس نے ہم لوگ کے ساتھ کیا کیا ہے لیکن مرزا ملار اسے کہتا ہے کہ اس کام کے لیے تمہیں اپنے کام پر دھیان دینا ہوگا اگر تم دل لگا کر محنت کرو گی تو تم ایک دن کامیاب ضرور ہوگی جب میں نے یہ کام سٹارٹ کیا تھا تو میں بھی ایسا ہی تھا مجھے بھی کچھ نہیں کرنا آتا تھا میں نے اکیلے ہی ہمت کی ہے صرف دل میں یہ بات رکھ کر کہ مجھے مجھے کسی طرح سے مرزا سے بدلہ لینا ہے میں اس انسان کو زندہ نہیں دیکھ سکتا میں جب جب اس کو زندہ دیکھتا ہوں میرا میرا خون کھولنے لگتا ہے میرا دل کرتا ہے کہ میں جا کر اس کو گولی مار دوں لیکن اس کے پاس ودیوہ ملار کے پاس جاتی جنگل میں جا کر بھوکے جانوروں سے لڑنا پڑتا ہے اور اپنے لیے جگہ بنانی پڑتی ہے تاکہ ہم اپنا شکار کر سکیں جس پر ودیوہ انہیں کہتی ہے کہ جب میں اپنا بدا لینے کے بارے میں سوچتی ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ میں کچھ بھی کر سکتی ہوں اس لئے آپ مجھے بے فکر ہو کر سب کو سکھا دیں اس لئے میں کچھ بھی کرنے کو تیار ہوں اور میں بہرگز یہ نہیں چاہتی کہ میرے ہاتھ سے میرے شکار سلے جائیں کیونکہ اگر میں نے ان لوگ آج چھوڑ دیا تو کل کو پتہ نہیں وہ کتری لڑکیوں کی زندگیاں تباہ کریں گے جس پر ملار اسے کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے وہ اپنے ساتھیوں کو بھلاتا ہے اور ان سے کہتے ہیں کہ ودیبہ کو وہ سب کچھ سکھاؤ جو ہم لوگ کرتے ہیں اس کا نشانہ لگانا سکھاؤ بہت اچھے سے تاکہ یہ کل کو ہم وہ سب کچھ کر سکے جو ہم لوگ کرتے ہیں اس کے ساتھی اس کی اس بات پر اکلاف کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ لڑکی ہو کر یہ سب کچھ کیسے کر سکتی ہے اس کے ساتھی اسے کہتے ہیں کہ ہم اسے وہ سب کچھ کیسے سکھائیں گے جو ہم لوگ کرتے ہیں یہ لڑکی ہے یہ بندوق تھوڑی چلا سکتی ہے ملار انہیں کہتے ہیں کہ وہ لوگ اسے یہ نہ دیکھو کہ وہ لڑکی ہے یا لڑکا تم بس یہ دیکھو کہ وہ کیا جاتی ہے وہ ہمارے دشمن سے بدلہ لینا چاہتی ہے جیسے ہم چاہتے ہیں جو وہ لوگ ودیبہ کو شکار کرنا سکھا رہے ہوتے ہیں وہ لوگ اسے سکھاتے ہیں کہ نشانہ کیسے پکا کیا جاتا ہے وہاں پر پیچھے سے ملار آ جاتا ہے اور وہ گولی چلا کر جوہاں پر ودیبہ نے نشانہ لگانا ہوتا ہے وہ بوتل توڑ دیتا ہے ودیبہ اس کو یہ دیکھ کر بہت زیادہ حیران ہوتی ہے وہ کہتی ہے کہ آپ نے تو بہت اچھا نشانہ لگایا ہے جس پر ملار اسے کہتا ہے کہ یہ سب تو میں کیلہ بھی کر سکتا ہوں میں مرزا سے کیلہ بدلہ لے سکتا ہوں لیکن میں ان لوگوں کو ساتھ اس لیے رکھا ہوا ہے تاکہ یہ لوگوں کے ساتھ جو زیادتی ہوئی ہیں یہ لوگ بھی اپنے کیے کا بدلہ مرزا سے لے سکے ودیبہ ان سے پوچھتی ہے کہ اس بات کا کیا مطلب ہے ملار اسے بتاتا ہے کہ ہم سب کے ساتھ کسی نہ کسی وجہ سے ہر کسی کی زندگی مرزا نے تباہ کی ہے ہم سب لوگ آج جب یہاں پر ہیں تو ہم صرف ملار کی وجہ سے مرزا کی وجہ سے ہیں اس لیے ہم سب لوگ ساتھے ہیں کہ ہم سب لوگ مل کر مرزا سے بدلہ لے تاکہ اس کو اس کے کیے کی سزا مل سکے ودیبہ انہیں کہتی ہے کہ آپ لوگ کے ساتھ ملار نے ایسا کیا کیا ہے تو اس کو ملار کہتا ہے کہ یہ سب کرنے کی باتیں نہیں ہیں ابھی ان سب باتوں کا وقت نہیں ہے ابھی ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنے شکار پر دھیان دیں کیونکہ ہمیں اس وقت تو مرزا کو اس جگہ پر پہنچانا ہے جہاں پر اس کی اصل جگہ ہے مرزا انہیں کہتی ہے کہ آپ لوگ فکر نہ کریں میں ہر مشکل وقت میں آپ لوگ کا ساتھ دوں گی اور میں آپ لوگ کے ساتھ کھڑی ہوں میں بھی یہی چاہتی ہوں کہ مرزا کو اس حد تک پہنچاؤں کہ جہاں جا کر وہ پوری زندگی یاد رکھے کہ اس نے ہم لوگ ساتھ کیا کیا ہے لیکن مرزا ملار اسے کہتا ہے کہ اس کام کے لیے تمہیں اپنے کام پر دھیان دینا ہوگا اگر تم دل لگا کر محنت کرو گی تو تم ایک دن کامیاب ضرور ہوگی جب میں نے یہ کام سٹارٹ کیا تھا تو میں بھی ایسا ہی تھا مجھے بھی کچھ نہیں کرنا آتا تھا میں نے اکیلے ہی ہمت کی ہے صرف دل میں یہ بات رکھ کر کہ مجھے کسی طرح سے مرزا سے بدلہ لینا ہے میں اس انسان کو زندہ نہیں دیکھ سکتا میں جب جب اس کو زندہ دیکھتا ہوں میرا میرا خون کھولنے لگتا ہے میرا دل کرتا ہے کہ میں جا کر اس کو گولی مار دوں لیکن اس کے پاس ودیوہ ملار کے پاس جاتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ مجھے وہ سب کو سکھنا ہے جو آپ سب لوگ کرتے ہو ملار اسے کہتا ہے کہ سوچ لو ہم یہ کام جو ہم کرتے ہیں بہت مشکل ہے جنگل میں جا کر بھوکے جانوروں سے لڑنا پڑتا ہے اور اپنے لئے جگہ بنانی پڑتی ہے تاکہ ہم اپنا شکار کر سکیں جس پر ودیوہ انہیں کہتی ہے کہ جب میں اپنا بدا لینے کے بارے میں سوچتی ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ میں کچھ بھی کر سکتی ہوں اس لئے آپ مجھے بے فکر ہو کر سب کو سکھا دیں اس لئے میں کچھ بھی کرنے کو تیار ہوں اور میں بہرگز یہ نہیں چاہتی کہ میرے ہاتھ سے میرے شکار سے لے جائیں کیونکہ اگر میں نے ان لوگ آج چھوڑ دیا تو کل کو پتہ نہیں وہ کتری لڑکیوں کی زندگیاں تباہ کریں گے جس پر ملار اسے کہتا ہے کہ ٹھیک ہے وہ اپنے ساتھیوں کو بھلاتا ہے اور ان سے کہتا ہے کہ ودیبہ کو وہ سب کچھ سکھاؤ جو ہم لوگ کرتے ہیں اس کا نشانہ لگانا سکھاؤ بہت اچھے سے تاکہ یہ کل کو وہ سب کچھ کر سکے جو ہم لوگ کرتے ہیں اس کے ساتھی اس کی اس بات پر اکلاف کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ لڑکی ہو کر یہ سب کچھ کیسے کر سکتی ہے اس کے ساتھی اسے کہتے ہیں کہ ہم اسے وہ سب کچھ کیسے سکھائیں گے جو ہم لوگ کرتے ہیں یہ لڑکی ہے یہ بندوق تھوڑی چلا سکتی ہے ملار انہیں کہتا ہے کہ تم لوگ اسے یہ نہ دیکھو کہ وہ لڑکی ہے یا لڑکا تم بس یہ دیکھو کہ وہ کیا چاہتی ہے وہ ہمارے دشمن سے بدلہ لینا چاہتی ہے جیسے ہم چاہتے ہیں جو وہ لوگ ودیبہ کو شکار کرنا سکھا رہے ہوتے ہیں وہ لوگ اسے سکھاتے ہیں کہ نشانہ کیسے پکا کیا جاتا ہے وہاں پر پیچھے سے ملار آ جاتا ہے اور وہ گولی چلا کر جہاں پر ودیبہ نے نشانہ لگانا ہوتا ہے وہ بوتل توڑ دیتا ہے ودیبہ اس کو یہ دیکھ کر بہت زیادہ حیران ہوتی ہے وہ کہتی ہے کہ آپ نے تو بہت اچھا نشانہ لگایا ہے جس پر ملار اسے کہتا ہے کہ یہ سب تو میں کیلہ بھی کر سکتا ہوں میں مرزا سے کیلہ بدلہ لے سکتا ہوں لیکن میں ان لوگوں کو ساتھ اس لیے رکھا ہوا ہے تاکہ یہ لوگوں کے ساتھ جو زیادتی ہوئی ہیں یہ لوگ بھی اپنے کیے کا بدلہ مرزا سے لے سکے ودیبہ ان سے پوچھتی ہے کہ اس بات کا کیا مطلب ہے ملار اسے بتاتا ہے کہ ہم سب کے ساتھ کسی نہ کسی وجہ سے ہر کسی کی زندگی مرزا نے تباہ کی ہے ہم سب لوگ آج جب یہاں پر ہیں تو ہم صرف ملار کی وجہ سے مرزا کی وجہ سے ہیں اس لیے ہم سب لوگ ساتھ آتے ہیں کہ ہم سب لوگ مل کر مرزا سے بدلہ لے تاکہ اس کو اس کے کیے کی سزا مل سکے ودیبہ انہیں کہتی ہے کہ آپ لوگ کے ساتھ ملار نے ایسا کیا کیا ہے تو اس کو ملار کہتا ہے کہ یہ سب کرنے کی باتیں نہیں ہیں ابھی ان سب باتوں کا وقت نہیں ہے ابھی ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنے شکار پر دھیان دیں کیونکہ ہمیں اس وقت مرزا کو اس جگہ پر پہنچانا ہے جہاں پر اس کی اصل جگہ ہے مرزا انہیں کہتی ہے کہ آپ لوگ فکر نہ کریں میں ہر مشکل ساتھ ہر مشکل وقت میں آپ لوگ کا ساتھ دوں گی اور میں آپ لوگ کے ساتھ کھڑی ہوں میں بھی یہی چاہتی ہوں کہ مرزا کو اس حد تک پہنچاؤں کہ جہاں جا کر وہ پوری زندگی یاد رکھے کہ اس نے ہم لوگ ساتھ کیا کیا ہے لیکن مرزا ملار اسے کہتا ہے کہ اس کام کے لیے تمہیں اپنے کام پر دھیان دینا ہوگا اگر تم دل لگا کر محنت کرو گی تو تم ایک دن کامیاب ضرور ہوگی جب میں نے یہ کام سٹارٹ کیا تھا تو میں بھی ایسا ہی تھا مجھے بھی کچھ نہیں کرنا آتا تھا میں نے اکیلے ہی حمد کی ہے صرف دل میں یہ بات رکھ کر کہ مجھے کسی طرح سے مرزا سے بدلہ لینا ہے میں اس انسان کو زندہ نہیں دیکھ سکتا میں جب جب اس کو زندہ دیکھتا ہوں میرا خون کھولنے لگتا ہے میرا دل کرتا ہے کہ میں جا کر اس کو گولی مار دوں لیکن اس کے پاس ودیبہ ملار کے پاس جاتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ مجھے وہ سب کو سیکھنا ہے جو آپ سب لوگ کرتے ہو ملار اسے کہتا ہے کہ سوچ لو ہمیں یہ کام جو ہم کرتے ہیں بہت مشکل ہے جنگل میں جا کر بھوکے جانوروں سے لڑنا پڑتا ہے اور اپنے لئے جگہ بنانی پڑتی ہے تاکہ ہم اپنا شکار کر سکیں جس پر ودیبہ انہیں کہتی ہے کہ جب میں اپنا بدلہ لینے کے بارے میں سوچتی ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ میں کچھ بھی کر سکتی ہوں اس لئے آپ مجھے بے فکر ہو کر سب کو سکھا دیں اس لئے میں کچھ بھی کرنے کو تیار ہوں اور میں بہرگز یہ نہیں چاہتی کہ میرے ہاتھ سے میرے شکار سے لے جائیں کیونکہ اگر میں نے ان لوگ آج چھوڑ دیا تو کل کو پتہ نہیں وہ کتری لڑکیوں کی زندگیاں تباہ کریں گے جس پر ملار اسے کہتا ہے کہ ٹھیک ہے وہ اپنے ساتھیوں کو بھلاتا ہے اور ان سے کہتا ہے کہ ودیبہ کو وہ سب کچھ سکھاؤ جو ہم لوگ کرتے ہیں اس کا نشانہ لگانا سکھاؤ بہت اچھے سے تاکہ یہ کل کو وہ سب کچھ کر سکے جو ہم لوگ کرتے ہیں اس کے ساتھیوں سے کہتے ہیں کہ ہم اسے وہ سب کچھ کیسے سکھائیں گے جو ہم لوگ کرتے ہیں یہ لڑکی ہے یہ بندوق تھوڑی چلا سکتی ہے ملار انہیں کہتا ہے کہ تم لوگ اسے یہ نہ دیکھو کہ وہ لڑکی ہے یا لڑکا تم مسیح دیکھو کہ وہ کیا چاہتی ہے وہ ہمارے دشمن سے بدلہ لینا چاہتی ہے جیسے ہم چاہتے ہیں جو وہ لوگ ودیبہ کو شکار کرنا سکھارے ہوتے ہیں وہ لوگ اسے سکھاتے ہیں کہ نشانہ کیسے پکا کیا جاتا ہے وہاں پر پیچھے سے ملار آ جاتا ہے اور وہ گولی چلا کر جہاں پر ودیبہ نے نشانہ لگانا ہوتا ہے وہ بوتل توڑ دیتا ہے ودیبہ اس کو یہ دیکھ کر بہت زیادہ حیران ہوتی ہے وہ کہتی ہے کہ آپ نے تو بہت اچھا نشانہ لگایا ہے جس پر ملار اسے کہتا ہے کہ یہ سب تو میں کیلہ بھی کر سکتا ہوں میں مرزا سے کیلہ بدلہ لے سکتا ہوں لیکن میں ان لوگوں کو ساتھ اس لیے رکھا ہوا ہے تاکہ یہ لوگوں کے ساتھ جو زیادتی ہوئی ہیں یہ لوگ بھی اپنے کیے کا بدلہ مرزا سے لے سکے ودیبہ انہوں سے پوچھتی ہے کہ اس بات کا کیا مطلب ہے ملار اسے بتاتا ہے کہ ہم سب کے ساتھ کسی نہ کسی وجہ سے ہر کسی کی زندگی مرزا نے تباہ کی ہے ہم سب لوگ آج جب یہاں پر ہیں تو ہم صرف ملار کی وجہ سے مرزا کی وجہ سے ہیں اس لیے ہم سب لوگ ساتھے ہیں کہ ہم سب لوگ مل کر مرزا سے بدلہ لے تاکہ اس کو اس کے کیے کی سزا مل سکے ودیبہ انہیں کہتی ہے کہ آپ لوگ کے ساتھ ملار نے ایسا کیا کیا ہے تو اس کو ملار کہتا ہے کہ یہ سب کرنے کی باتیں نہیں ہیں ابھی ان سب باتوں کا وقت نہیں ہے ابھی ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنے شکار پر دھیان دیں کیونکہ ہمیں اس وقت مرزا کو اس جگہ پر پہنچانا ہے جہاں پر اس کی اصل جگہ ہے مرزا انہیں کہتی ہے کہ آپ لوگ فکر نہ کریں میں ہر مشکل وقت میں آپ لوگ کا ساتھ دوں گی اور میں آپ لوگ کے ساتھ کھڑی ہوں میں بھی یہی چاہتی ہوں کہ مرزا کو اس حد تک پہنچاؤں کہ جہاں جا کر وہ پوری زندگی یاد رکھے کہ اس نے ہم لوگ کے ساتھ کیا کیا ہے لیکن مرزا ملار اسے کہتا ہے کہ اس کام کے لیے تمہیں اپنے کام پر دھیان دینا ہوگا اگر تم دل لگا کر محنت کرو گی تو تم ایک دن کامیاب ضرور ہوگی جب میں نے یہ کام سٹارٹ کیا تھا تو میں بھی ایسا ہی تھا مجھے بھی کچھ نہیں کرنا آتا تھا میں نے اکیلے ہی حمد کی ہے صرف دل میں یہ بات رکھ کر کہ مجھے کسی طرح سے مرزا سے بدلہ لینا ہے میں اس انسان کو زندہ نہیں دیکھ سکتا میں جب جب اس کو زندہ دیکھتا ہوں میرا خون کھولنے لگتا ہے میرا دل کرتا ہے کہ میں جا کر اس کو گولی مار دوں لیکن اس کے پاس ودیبہ ملار کے پاس جاتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ مجھے وہ سب کو سیکھنا ہے جو آپ سب لوگ کرتے ہیں ملاروں سے کہتا ہے کہ سوچ لو ہمیں یہ کام جو ہم کرتے ہیں بہت مشکل ہے جنگل میں جا کر بھوکے جانوروں سے لڑنا پڑتا ہے اور اپنے لئے جگہ بنانی پڑتی ہے تاکہ ہم اپنا شکار کر سکیں جس پر ودیبہ انہیں کہتی ہے کہ جب میں اپنا بدلہ لینے کے بارے میں سوچتی ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ میں کچھ بھی کر سکتی ہوں اس لئے آپ مجھے بے فکر ہو کر سب کو سکھا دیں اس لئے میں کچھ بھی کرنے کو تیار ہوں اور میں بہرگز یہ نہیں چاہتی کہ میرے ہاتھ سے میرے شکار سے لے جائیں کیونکہ اگر میں نے ان لوگ آج چھوڑ دیا تو کل کو پتہ نہیں وہ کتری لڑکیوں کی زندگیاں تباہ کریں گے جس پر ملاروں سے کہتا ہے کہ ٹھیک ہے وہ اپنے ساتھیوں کو بھلاتا ہے اور ان سے کہتا ہے کہ ودیبہ کو وہ سب کچھ سکھاؤ جو ہم لوگ کرتے ہیں اس کا نشانہ لگانا سکھاؤ بہت اچھے سے تاکہ یہ کل کو ہم وہ سب کچھ کر سکے جو ہم لوگ کرتے ہیں اس کے ساتھی اس کی اس بات پر اختلاف کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ لڑکی ہو کر یہ سب کچھ کیسے کر سکتی ہے اس کے ساتھی اسے کہتے ہیں کہ ہم اسے وہ سب کچھ کیسے سکھائیں گے جو ہم لوگ کرتے ہیں یہ لڑکی ہے یہ بندوق تھوڑی چلا سکتی ہے ملار انہیں کہتا ہے کہ تم لوگ اسے یہ نہ دیکھو کہ وہ لڑکی ہے یا لڑکا تم بس یہ دیکھو کہ وہ کیا جاتی ہے وہ ہمارے دشمن سے بدلہ لینا چاہتی ہے جیسے ہم چاہتے ہیں جو وہ لوگ ودیبہ کو شکار کرنا سکھا رہے ہوتے ہیں وہ لوگ اسے سکھاتے ہیں کہ نشانہ کیسے پکا کیا جاتا ہے وہاں پر پیچھے سے ملار آ جاتا ہے اور وہ گولی چلا کر جہاں پر ودیبہ نے نشانہ لگانا ہوتا ہے وہ بوتل توڑ دیتا ہے ودیبہ اس کو یہ دیکھ کر بہت زیادہ حیران ہوتی ہے وہ کہتی ہے کہ آپ نے تو بہت اچھا نشانہ لگایا ہے جس پر ملار اسے کہتا ہے کہ یہ سب تو میں کیلہ بھی کر سکتا ہوں میں مرزا سے کیلہ بدلہ لے سکتا ہوں لیکن میں ان لوگوں کو ساتھ اس لیے رکھا ہوا ہے تاکہ یہ لوگوں کے ساتھ جو زیادتی ہوئی ہیں یہ لوگ بھی اپنے کیے کا بدلہ مرزا سے لے سکے ملار اسے پوچھتی ہے کہ اس بات کا کیا مطلب ہے ملار اسے بتاتا ہے کہ ہم سب کے ساتھ کسی نہ کسی وجہ سے کسی ہر کسی کی زندگی مرزا نے تباہ کی ہے ہم سب لوگ آج جب یہاں پر ہیں تو ہم صرف ملار مرزا کی وجہ سے ہیں اس لیے ہم سب لوگ ساتھے ہیں کہ ہم سب لوگ مل کر مرزا سے بدلہ لے تاکہ اس کو اس کے کیے کی سزا مل سکے ودیبہ نے کہتی ہے کہ آپ لوگ کے ساتھ ملار نے ایسا کیا کیا ہے تو اس کو ملار کہتا ہے کہ یہ سب کرنے کی باتیں نہیں ہیں ابھی ان سب باتوں کا وقت نہیں ہے ابھی ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنے شکار پر دھیان دے کیونکہ ہمیں اس وقت مرزا کو اس جگہ پر پہنچانا ہے جہاں پر اس کی اصل جگہ ہے مرزا انہیں کہتے ہیں کہ آپ لوگ فکر نہ کریں میں ہر مشکل وقت میں آپ لوگ کا ساتھ دوں گی اور میں آپ لوگ کے ساتھ کھڑی ہوں میں بھی یہی چاہتی ہوں کہ مرزا کو اس حد تک پہنچاؤں کہ جہاں جا کر وہ پوری زندگی یاد رکھے کہ اس نے ہم لوگ کے ساتھ کیا کیا ہے لیکن مرزا